بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوہ کے بھائی شجاہ نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار چودہ کے دھرنے کے دوران اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل زہیر الاسلام بغاوت کرنا چاہتے تھے لیکن آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا نیجو ٹی وی پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شجاہ نواز نے کہا کہ دوہزار چودہ میں دھرنے کے دوران جنرل زہیر الاسلام بہت زیادہ متحرک تھے اور نوازشیر کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے وہ اپنے ہم خیال جنرلوں اور کور کمانڈر سے بھی بات کر رہے تھے لیکن جنرل راہیل شریف نے انہیں بربپ عوضے سے ہٹا کر ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا شجاہ نواز نے بتایا کہ انہوں نے اپنی نئی کتاب دی بیٹل فار پاکستان میں سابق امریکی صفیر ریچرڈ آلسن کا انٹرویو شامل کیا ہے امریکی صفیر نے بتایا کہ اس وقت امریکی صفارت خانہ جنرل زہیر پر نظر رکھے ہوئے تھا ہمیں اطلاع محصول ہوئی کہ زہیر الاسلام ستمبر دوہزار چودہ میں بغاوت کے لئے سرگرم تھے آرمی چیف راہیل شریف نے زہیر الاسلام کو عہدے سے ہٹا کر اس بغاوت کو روکا زہیر الاسلام بغاوت کے لئے کور کمانڈروں اور ہم خیال فوجی افسران سے بات کر رہا تھا وہ بغاوت کرنے کے لئے تیار تھا اگر راہیل شریف امادہ ہو جاتے تو بغاوت ہو جاتی مگر راہیل شریف امادہ نہیں تھے لہٰذا ایسا نہیں ہوا یاد رہے کہ گزشتہ روز نواز شریف نے بھی یہی انکشاف کیا تھا کہ سابقا ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام نے دھرنوں کے دوران کہا تھا کہ نواز شریف اصطیفہ دیں آدھی راہت کو پیغام ملا اصطیفہ نہ دیا تو مارشل اللہ بھی لگ سکتا ہے آدھی راہیل شریف